تیری ظلفوں کے قصیدیں بھی لکھوں گا وارس تیری ظلفوں کے قصیدیں بھی لکھوں گا وارس میرے حالات کی ظلفیں تو سور جانے دیں میرے حالات کی ظلفیں تو سور جانے دیں بہت شکریہ آئیے کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا تو ہمارے شورہ محبت میں جان دیتے ہیں محبت کی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ غزل ہو نظم ہو یا دوسرا کلام ہو جناب وارس وارسی صاحب نے اپنے طریقے سے اپنے انداز سے اس سماج سے اس معاشرے سے محبت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ جناب وارس وارسی کو اس وقت سماج کیا جائے میں انہیں آواز دیتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ استقبال کیجئے جناب وارس وارسی صاحب سے اس سے قبل وہ بہت سے مشاعروں میں میرٹ کے تشریف لاشکے ہیں میرٹ سے ان کا تعلق ہے زلہ میرٹ سے ان کا تعلق ہے جناب وارس وارسی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے اگر آپ اجازت دے تو میں پڑھ سکتا ہوں پڑھو تو ایک بات ڈالیے مجھا دیں تو مجھے لگے کہ آپ سننے کے مون میں ہیں اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے کھول دے ظلفِ گراہ گیر کے بل آج کی رات کھول دے ظلفِ گراہ گیر کے بل آج کی رات دور تک تر فضاؤں میں بکھر جانے دے دور تک تر فضاؤں میں بکھر جانے دے شیر بطور خاص غزل کا پڑھ رہا ہوں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں ملازہ فرمائیں باہ دیکھیں حضرات سے ہی شاید تجھے چھولو ایک دن خاک بن کر مجھے راہوں میں بکھر جانے دے باہ 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 خاک بن کر مجھے راہوں میں بکھر جانے دے باہ دوستو آج کل ہندوستان کا اور مشاعروں کا ماحول یہی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے غزل میں کام چلا لینا چاہیے آپ کو باہ خاموشی اچھی بات ہے مگر اتنی بھی خاموشی نہیں ہونی چاہیے کیا کہنے کہ ڈر لگنے لگے آپ زندہ قوم ہیں میں غزل پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے آج کی رات اسی طرح گزر جانے دے جی نہ اٹھوں میں کہیں ہاتھ ہٹا سینے سے کیا بات ہے باہ باہ جی نہ اٹھوں میں کہیں ہاتھ ہٹا سینے سے جی نہ اٹھوں میں کہیں ہاتھ ہٹا سینے سے اے میری جان مجھے چین سے مر جانے دے باہ باہ اے میری جان مجھے چین سے مر جانے دے مکتب ہی آپ کے سماعتوں کے حالے اس کے بعد اجازت ملاحظہ فرمائے باہ باہ تیری زلفوں کے قصیدے بھی لکھوں گا باہ باہ تیری زلفوں کے قصیدے بھی لکھوں گا باہ باہ میرے حالات کی زلفیں تو سور جانے دے میرے حالات کی زلفیں تو سور جانے دے باہ بہت شکریہ بہت شکریہ جنابی وارث وارثی صاحب بہت شکریہ 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 موسیقی